اسلام علیکم دوستو کیا حال چلا گیارہ جنوری دوہزار چوبیس اور آئی دن ہے اتوار کا بات کریں گے آپ کے کچھ کومنٹس ہیں ویزا کے حوالے سے اور ویزا کے حوالے سے ہی کچھ اور بھی اڈیشنل انفرمیشن ہے پاکستان یکولی ریسینلی جو لوگ صرف یو ای میں خبر آتی ہے تو لوگ سمجھتے ہیں کہ بس کسی ایک ملکی ہے تو سب کے لیے ایسا ہوگا نہیں صرف یو ای ریسیڈنٹ جن کے پاس یو ای کا بتاکہ ہے ان کے پاس اگر تین مہینے کی سٹیٹمنٹ بھی ہے سیلری آ رہی ان کے اکاؤنڈ میں تو وہ جپان کا ای ویزا لے سکتے ہیں تو اب اس کو جو ہے امان سے آپ کیسے لے سکتے ہیں اس سے مت جوڑیے گا امان میں بھی آپ کے اکاؤنڈ میں سیلری آنی چاہیے سٹیٹمنٹ ہونے چاہیے باقی ڈاکومنٹس ہونے چاہیے ہیں اس کے بعد آپ اپلائی کر سکتے ہیں اپنے تین بھی اپلائی کر سکتے ہیں اور اگر واقعی چاہیے تو بھی آپ لے سکتے ہیں ٹھیک ہے ہون آپ ہون آپ جو ہے نا سارے ان کی دھر سنگیات نہیں دستانگے برحال وہ جو ہے کہ جی یو ای سے مل رہے تو امان سے بھی ہے ایسا ویسا کوئی سین نہیں ہے وہ صرف یو ای ریسیڈنٹ کے لیے ہے اور اس کے بعد آپ کے کچھ اور کمنٹ ہیں منتھلی بتائیں جلو فرید ایڈ جلو فرید بھائی جان یہ ویڈیو آپ نے غور سے نہیں دیکھی تندور بزنس والی ڈیلی بھی بتائے ہیں منتھلی بتائے ہیں آپ جو ہے منتھلی اتنا نکال سکتے ہیں ڈیلی کی انکم کے ساب سے ہی منتھلی بنتا ہے تو آپ اس کو تھوڑا وار کریں پلیس اور احمد مجتبہ ایسا بھائی میں نے بندے کو ایک منت پہلے پانچ لاکھ روپیہ دیا کمپنی کے ورک ویزا کے لیے ابھی تک کچھ نہیں بنا وہ کہہ رہا ہے ایلیل سی پروبلم ہے اومان میں پلیس آپ بتائیں ایسا بھائی ایلیل سی ایس پی سی محمداز کسی چیز کی کوئی پروبلم نہیں ہے تو اس بندے نے یا تو آپ کو غلط بتائے یا پھر آپ نے اس کی بات سمجھی نہیں ہے یا ٹوٹلی تمباکو ہے سو سین کہہ کے ان سے پوچھیں ویزا اپلائی کیا ہے یا نہیں کیا اگر کیا ہے تو اپلیکیشن نمبر لیں اپنا پاسپورٹ میں نے بلکہ آپ نے اسی ویڈیو کے پر کمینٹ کیا ہے تو اپنا سٹیٹس چیک کر لیں ٹھیک ہے جی ویزا کا پاکستانیوں کے لیے ویزا کا فیلحال کوئی ایشو نہیں ہے ورک ویزا کا ویزرڈ ویزا جو ہے وہ ہر کسی کو نہیں ملتا ہے وہ صرف ایکسیلنٹ کمپنی جو ان کو ملتا ہے ٹھیک ہے جی ان سے پوچھیں ویزا اپلائی کیا یا نہیں کیا ویزا نہ اپلائی کرنے کی کوئی وجہ نہیں کل ہمیں ایک دوست ملے تھے ان سے ان کے عزیز نے پیسے لے لیے اور کئی سال تک جو گھماتے رہے جوب ہوگی یہ ہے وہ ہے پھر اس کو ویزا دیا دیا ادھر کام نہیں ہے تو یہ بہت ساری چیزیں جو ہیں وہ لوگ بس کر رہے ہیں مجبور بندہ جو ہے اس شکر میں زیادہ پیس جاتا ہے ٹھیک ہے جس نے علو رکھنا ہے وہ تو اورڑی کوشش کرتا ہے کہ جتنا جلدی اور ہر ممکن کوشش کرے گا کہ وہ علو رکھتے اور ہم ان لوگوں کی باتوں میں آ جاتے ہیں عیسیٰ بیدہ سیدھی انگلہ نہیں سمیجھے تسی نہیں کہا نا تمباکو جو ہے نا وہ بسم اللہ آکے والی عیسیٰ سلالہ میں تو بالکل بھی ریفرنس بالکل سلالہ میں کہا ہے کہ لوگ کم ہیں پاپولیشن کم ہیں وہاں پہ اتنا بڑا وہ نہیں ہے انسٹرٹرکچر بھی نہیں ہے تو ایک دوسرے کو لوگ جانتے ہیں اس لیے پھر زیادہ تو ریفرنس ہے اور آج کل overall ریفرنس سے ہی زیادہ جوبز ہوتی ہیں اس میں پھر جس کی قسمت محمد شہباز والیکم علیہ السلام بردر پلیز تیل سامتنگ آباوٹ بینیفورٹ آف ایلیل سی کمپنی بزن لیسنز ہیں بھی جان ایلیل سی کے اور ایس پی سی کے فائدے جو ہیں وہ جن ویڈیوز کے اوپر آپ نے کمنٹ کیا ہے اس میں سارا کچھ بتایا گیا ہے ڈیفرنس ہے اس میں فائدہ کیا ہے کہ جس نے بزنس کرنا ہے وہ اپنی نیڈز کے مطابق کمپنی کے گٹ اگری سلیکٹ کرے گا ٹھیک ہے اور جس نے ویزوں کے لیے کرنا ہے وہ بھی الگ چیز ہے آپ کی ضرورت کے مطابق جو آپ نے کمپنی بنانی ہے لائسنس لینے ہے اس کے اکارڈنگ لی تو آپ ہماری جو پینتیس منٹ والی اسی ویڈیو کے اوپر آپ ایس پی سی ایلیل سی وہ یا آپ نے وہ بتا دیا یہی تو فرق بتایا جو کمنٹ کر دیا ٹھیک ہے اور ایک مزید بھی ہماری جو بزنس پلی لیسٹ ہے اس میں جائیں اس میں ہر چیز جو ہے وہ بتائی گئی اب جو بھی چیز جاننا چاہتے ہیں وہ ویڈیو دیکھ سکتے ہیں شاہباز حسن نہیں شاہزیب حسن والکرم سلام ویزا کو دو منت اور ہو گیا ہے فائن کتنا آئے گا بھائی جن کم از کم کو سو ریال تو فائن آئے گا ٹھیک ہے جی پینتیس پلس ہوتا ہے مہینے کا فائن میرزا میری زینب برادر پلیز ہیلپ فور ورک ایک اور چیز بھی ساڑھی انگلیس آئے بھائی جدنہ دی بھی ہے اگر آپ کو اردو میں لکھا ہے تو جو اردو میں لکھا ہے اس کا اردو میں جواب ہے جو انگلیش یعنی اردو میں لکھا ہے وہ اس کا اسی میں جواب ہے اور جس طرح کوئی آپ سے question کرے گا اسی مطابق اسی language میں اسی طریقے سے آپ reply کرتے ہیں تو کوشش ہوتی ہے کہ ہر بندے کو خوش رکھا جائے اچھا جی رزوان صاحب نے دل بجھے ہیں علی عثمان صاحب ٹک 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 اکانڈ مونٹائز کیسے کرتے ہیں بھائی جہاں اس جنجٹ میں ہم نہیں پڑے ابھی تک مسکت عمران احمد مسکت کی گلی محلے کی اندر جا کے ویڈیو بنا کر دکھائیں مطرہ کا مطرہ سوک جانا پڑے گا اب ساتھ جب کیا کریں اس کا تو کس دن وہاں پہ بھی چلے جائیں گے اور باقی وہی ہیں ہلکے بھلکے کمینٹ اپنا خیار رکھیں گواہ میں یاد رکھیں اور ہمارا خیار رکھنے کے لیے لائک شیئر سبسکرائب فولو کمینٹ وہ ہلکے بھلکے کمینٹ کا بھائی نے کہا ہے وہ آو آو شاؤ بھائی کمینٹ کمپلیٹ کیا کریں اس میں یعنی یہ آو آو شاؤ ہائی ہوا ہائی کا میں اگر ہولا لکھ دیتا ہوں تو لوگ کہتے ہیں یا گھال کھڑی ہے تو آپ ہائی کا بھی چیک کرنے ہیں اور ہولا کا بھی چیک کر لیں یا ہولا امیگو بھی جن کو ریپلائی کی جاتا ہے وہ بھی چیک کر لیں کہ اس کا معنی کیا ہے ٹھیک ہے یک نے بندے نے پوچھا آپ نے مجھے گالی دے دیئے ہائی لکھا ہوا تھا میں نے ہولا لکھ دیا ابراہ جی آپ نے گالی دیئے میں نے ابراہ جی آپ ہائی چیک کر لو ساتھ ہولا چیک کر لو کہہ جی نہیں آپ ہائی چیک کرو اس کا ریپلائی کرو کیا کر سکتے ہیں مزاک اللہ اللہ حافظ